السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنے کچھ سیکولینٹس کی کلیکشن جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے بہت پہلے تیار کیا تھا لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیز چیزوں میں آتے رہتے ہیں تو یہ میرے پاس جب پورٹس آئے پہ کوئی لگانے والا نہیں تھا پھر لگائے پورٹس لگائے اور اب جو ہے وہ ان کی باری آگئی آخر کار میں نے جو ہے وہ اپنے سیکولینٹس جو ہے وہ کر دیئے آرڈر تو اس کو ہم نے پیچ کے ساتھ جو ہے وہ فٹ کیا تھا اس کے اوپر یہاں پہ میں سیکولینٹس کی جو ہے بنا رہی ہوں سوائل بنا رہی ہوں جس کے اندر جو ہے وہ گارڈن سوائل ہے کچھ تھوڑا سا کنسٹرکشن والی جو ہوتی ہے سینڈ وہ ہے کوکوپیٹ ہے اور تھوڑی سی ورمی کمپوز ویسے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ جب آپ سیکولینٹ لگا رہے ہیں تو وہاں پہ اتنی زیادہ آپ نے نہیں رکھنی ہوتی جو خاد وغیرہ ہے ٹھیک ہے خاد آپ اس کو جو ہے وہ بہت کم دیتے ہیں آفٹر سکس منت آپ نے دینی ہوتی ہے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو تو یہ میرے پیارے پیارے سے سیکولینٹس ہیں اور مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یعنی کہ ہم لاہور میں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے سیکولینٹس کا چلنا تھوڑا سا ٹف ہے لیکن آپ لگا سکتے ہیں ضرور لگائیے سردیوں میں اور پھر اگر آپ آپ کے پاس جو ہے وہ ہوادار جگہ ہو اور وہاں پہ جو ہے وہ جب گرمی آ جائے تو تقریبا جو ہے وہ جون جولائے جو اگست ٹھیک ہے نا جون جولائے اگست یہ جو تین چار مہینے جو ہے نا گرمی کہ یہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو جو دھوپ ہے وہ بھی جو ونڈوز سے چھنکے آتی ہے وہ اور وہاں پہ رکھیں جہاں پہ یہاں پہ اسی وغیرہ آن ہو وہاں پہ آپ ان کو لگا سکتے ہیں ان سب کے نیم جو ہے میں آگے آپ کو منشن کر دوں گی جو جو بھی ہیں یہاں پہ میں نے اپنے ان باسکٹ کو اس طرح سے جو ہے وہ جو آپ کو سٹرنگ نظر آ رہی ہے یہ بیٹر میلن ہے واٹر میلن ہے اور ایک اور ہے سکولینٹ اس کا نیم ہے آپ کو آگے بتاتی ہوں تو ان کو میں نے اس طرح سے اس میں فٹ کر دیا اور یہ ابھی جو ہے ابھی بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے ابھی اس کے جو نیچے جس بکٹ میں میں نے اس کو فٹ کیا تھا یعنی کہ اس درخت کو میں نے فٹ کیا تھا وہ وہاں پہ ابھی اس کو ڈیکور ہونا باقی ہے کیونکہ آج بہت زیادہ سردی تھی تو میں نے ابھی اتنا ہی کیا سردیوں میں ان کے جو ہے وہ نکھار اور ہوتا ہے سکولینٹس کا اچھا جی ابھی باریاں تھی ہمارے جو ادر سکولینٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ ہم نے کس طرح سے بنائے اچھا ابھی جو ہے میں ان کے ڈرینیج ہول نہیں بنائے لیکن کیپ اٹھ ان یور مائن کے جب بھی آپ نے سکولینٹس لگانے ہے تو آپ نے ویل ٹرین ایک تو سوائل بنانی ہے جیسے ہی آپ اس کے اندر پانی ڈالیں وہ بنے گی آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہ ہوتا تو کوکوپیٹ آپ نے جو نہ وہ ڈال دینی ہے ہاں ڈرینیج ہول کی بات کر رہے تھے تو ڈرینیج ہول بہت ضروری ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے تو میں نے ڈرینیج ہول نہیں بنائے لیکن میں نے جب یہ لگا لیے کیونکہ یہ آ گئے تھے میرا پارسل آ گیا تھا تو مجھے ان کو جنا وہ لازمی لگانا تھا تو میں نے جو ہے وہ پھر میرے پاس اس ٹائم مجھے کاویاں مل نہیں رہا تھا لیکن یہ کہ بعد میں میں نے اس کے ڈرینیج ہول بنا دی تھے کیونکہ ڈرینیج ہول ہونا بہت ضروری ہے سیکولینٹس میں کیونکہ اس میں پانی کا ٹھہراؤں نہیں ہونا چاہئے ان کے اندر قدرتی طور پر پانی ہوتا ہے جس بنا پہ آپ کو اس کے اندر نہ تو زیادہ پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے دھوپ ان کو چاہیے ہوتی ہے اچھی والی دھوپ چاہیے ہوتی ہے تین سے چار گھنٹے ہوگی اور باقی جو ہے you are good to go آپ اس کو جنا وہ لگا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں منت ان میں ذرا آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو اسی والے روم میں لے جائیں اور اگر آپ کے پاس وہاں پہ شیشے والی وینڈو ہو وہاں پہ رکھتے ہیں ان سب کو اور کیونکہ جہاں پہ اسی چلتا رہے اور اس کا روم ٹپٹریچر بہت اچھا ہو اور سمٹائیم ہوا بھی ان کو تھوڑی بہت جو نورمل ہوا ہوتی ہے فریش ائر ہوتی ہے وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو آپ کری سکتے ہیں وینڈو اپن کر کے جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں یعنی کہ لاہور میں تو یہاں پہ انتہائی گرمی ہوتی ہے تو تب آپ نے جو ہے وہ باہر والی سائٹ پہ ان کو نہیں رکھنا ہے ان کو ایسے جگہ پہ رکھنا ہے شیڑی ایریا میں رکھنا ہے اور لاسٹ ایر میں میں نے لیا تھے تو مجھ سے یہی گلتی ہوتی کیونکہ ایکسپیرمنٹ جب تک آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا تو ایکسپیرمنٹ ہوا تو پھر میرے بہت سارے جو ہے وہ سیکولنٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئے اور یہ میرا سیکنڈ چانس ہے اور میں پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو چانس دے رہی ہوں کہ ان کو گرو کریں تو مجھے دراصل یہ پسند بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کی ٹمپریچر یہاں کا چھوکے بہت زیادہ ہوتا ہے اور اب جو ہے میں ان کو ان کی مزید جو ہے وہ کیر کروں گی پہلے تو کی تھی بٹی ہے کہ اب مزید کیر کروں گی اور وہ جو میری لاسٹ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بیچارے جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئے تھے بٹی ہے کہ انشاءاللہ اللہ عظیم اب جو ہے میں ان کی مزید کیر کرنے والی ہوں اور پھر میں آپ کے ساتھ اپنا جو بھی ایکسپیرنس ہے وہ بھی میں شیئر کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ایک ازامن لرنر اور میں بہت ساری چیزیں سیکھتی رہتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے چیزوں کو سیکھنا زندگی جو ہے وہ ملی ہی اس چیز کے اس لیے ہے کہ آپ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں سیکھیں ان کو جو ہے وہ آپ مطلب انجوائے کریں زندگی انجوائے کرنے کے لیے یعنی کہ اسی طریقے سے آپ آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہے آپ اس کو ضرور بھرپور زندگی جینی چاہیے انسان کو اور الحمدللہ اب محلہ آرہا ہے ہم ان کو پانی دے رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے یہاں پہ میں سب کے نیم جو ہے وہ منشن کر رہی ہوں یہ ہے جیلی بینز which is so beautiful اس کے ساتھ جو سیکھولنٹس ان کے ساتھ بہت پیارے پیارے منی گارڈنز بھی بنتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے سیکھولنٹس آپ ایک ہی ٹری میں جو ہے وہ انزرٹ کر کے ان کو پلیس کر کے آپ بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے بنا سکتے ہیں منی گارڈن تو یہ جی ہمارا جنی بین ہے اور آگے جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نیم جو ہے میں سارے منشن کیے میں اگر آپ بائے کرنا چاہیں تو میں ایک لنک دے دوں گی جہاں سے آپ اگر ادھر جو پاکستان میں جتنی بھی سائٹس ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سیکھولنٹس بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپینسف ہیں لیکن ایک جو میرے پاس لنک ہے وہاں پہ نارمل پرائیس ہے آپ بائے کر سکتے ہیں اور مطلب آپ خوش ہو جائیں گے سائٹ پہ جا کے کہ آپ کو اتنی زیادہ لیس پرائیس میں بینے یہ ڈیرلیس سانشائن ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے جس لائک میں نے اور بھی صرف یہ نہیں میرے اور بھی ویڈیوز آئیں گی جہاں پہ میں نے سیکھولنٹس بائے کیے ہیں اور جیفرن جگہ سے میں نے کیے ہیں اب میرے پاس ایک اور لنک آ چکا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی وہ گھر پہ دیکھے جاتے ہیں بیسے تو سارے ہی گھر پہ ہی آ جاتے ہیں لیکن جو ہے جو میرے پاس ابھی جو لنک آ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سستا ہے تو خیر انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میرے ہے جی ڈیرلیس سانشائن اور آگے جو جتنے بھی ہیں میرے سیکھولنٹس ان کی کلیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو یہ پین میں اس لیے لگا رہی تاکہ یہ اچھے سے نیچے کو انزرٹ ہو جائے اس کے تو یہ جی میری ساری سیکھولنٹ کی ہے کلیکشن اور یہاں پہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ہورتھیا ہے زیبرا ہورتھیا اور باقی جو ہے ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یس سٹرنگ آف ٹیر وہ بہت ہی خوبصورہ تھا وہ اتنا اچھا آپ تو خیر ہی اس کو بنائے میں بھی تھوڑی دیر ہوگی تو اب یہ بہت اچھا گروہ کر رہا ہے پانی میں اس کو زیادہ نہیں دیتی ویکمس جسٹ اپنے ون ٹائم منت میں ٹو ٹائم جس آپ دے فیفٹین ڈیز کے بعد بس یہ آپ چیک کریں جگہ کہ ان کی سوائل جو ہے وہ بالکل جائے بھی ہو تو یہ سروائیو کریں گے کہ ان کے اندر قدرتی طور پر پانی ہوتا ہے